تو کہیں اس کے پر سپورٹ ہو گئی تھا جیسی بڑی بات بولتا ہے سارے کائنات کو اس میں انشاءاللہ جھوٹ پھائیں سارے کائنات کو بلکہ استغفال اللہ سارے پیروں کو وقتی طور سے اس وقت سارے پیروں کو کنٹرول کرتا یہ نے ساتھ حسد کیا تھوڑا بہت فیض ہے وہ بھی ان کا خدا نے بند کر دیا میں کسی حسد کرتا ہوں حسد کیا انہوں نے جو تھوڑا ان سے دال پانی چلتا تھا اس سے بگیریا کہتے ہیں ہر کسی کا خدا سے تعلق ہوتا ہے لیکن رنگ رہدار رہدار تو کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے ہم کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے ہیں حس توازہ سے بولتا ہے لیکن خدا رسول کے معاملے میں ریایت نہیں رکھتے نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے نہ حکومت کے لیے خدا رسول کے معاملے میں حکومت یا کسی اپنے ریایت تو نہیں چاہیے نہیں وَلَا تَعْخُذْكُمْ بِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم کو جہاں سے نربی نہ آجائے خدا تعالیٰ کے معاملے دے گا کسی کے ریایت دینے میں وَلَا تَعْخُنْ رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ ہمارا طریقہ یہ سختی گرمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے اپنے لیے نہیں ہوتی کہ میں بھی بیج میں پھوتی بیٹھا ہوں میں بلکہ اللہ کی قسم خواہ کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے سامنے انسان اپنی پوزیشن رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے نبی کے سامنے اپنی پوزیشن رکھ سکتا ہے ادھر تو میں ایسا رہتا ہوں انشاءاللہ لیکن خدا جیس کی پوزیشن بنا دے کچھ بھی ہو کوئی اس کو گرا سکتا ہے تو میری پوزیشن اللہ سے بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا ساری کائنات کو انشاءاللہ کنٹرول کر سکتا اور سارے پیروں کو کنٹرول کر سکتا جتنی کائنات میں ان سے پہنچ جائے اب ہم ڈرز نہیں ہے مجھے میں کہا تمہیں ایسی پوتی مارا نہیں مار سکو گیا تو ان میں ایسا ہسد کیا تم کو پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا علم میں بھی حسد ہوتا ہے پیروں میں بھی حسد ہوتا ہے لیڈوں میں بھی حسد ہوتا ہے حافظوں میں بھی حسد ہوتا ہوتا نہیں ہوتا ہے ابھیلیس میں بھی حسد تھا حالانکہ فرشتوں کا سردار تھا وہ حسد نے اس کو خانہ خراب کیا مجھے اب جانے سے پہلے ایک شیر بڑا یاد آ رہا تھا میں کہ اب میں اس کو کہوں نہ کہوں یہ کہیں کہ ترطیب ہوتی ہے ہنجی اینسن ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے بات ترطیب نہیں ہے اور ترطیب ہو بھی نہیں سکتی نہیں ہو سکتی گرمی سردی اپنی موسم میں آتی ہے کبھی بغیر موسم کے سردی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی بغیر اس کے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے ہو جاتی نہیں ہو جاتی ہے ایسے طریقت میں بھی ہو جاتا ہے سمجھ گیا ہو گیا یا گلی بھی گئی ایسے ہو جاتا ہے تو گھڑی گھڑی دل میں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہی بات کرو پھر میں نے کہا ان لوگوں کا حساب حساب رکھنا چاہیے تو اس لیے میں چپ ہو گیا لیکن مجھے سبر نہیں آتا ہے میں کہتا ہے میں اپنی دل کی بات نکال کر شوڑوں گا ہاں یوں ہی کہتے ہو میں تمہارے لیے سے بسنوں کیا پہ شاب تمہارا شفا ہے آکھا جی کیا پیشہ آپ تمہارا شفا ہے پھر دروسی پڑھنے بڑا عجیب شعر ہے کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر کیا پہ شاب شفا تمہارا ہے 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 یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر کیا پہ شاب شفا تمہارا ہے کیا پہ شاب شفا تمہارا ہے امتیاز کے طور سے ناممکنات میں سے ناممکنات میں سے لیکن آقا جی کی خصوصیت ناممکنات میں سے ان کے امتیاز خدا نے ہر چیز پر رکھا کھانے میں پینے میں بولنے میں انسان سے جو خارج ہوتا اس میں بھی رکھا تو اس عورت نے جب قسمت والی تھی وہ آگئی ہے آقا جی نے کسی عذر سے پہ شاب کیا تھا لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے لحاظ سے کہا تھا اس لئے آپ نے ان کی سمجھ کے لحاظ سے پہ شاب کو ایسا سمجھتے ہیں تو خود نہیں کہا جسی نے پہ شاب پینا پھیلے اس میں شفا ہے میں نے کہا کتنا احتیاط کرتے تھے نہیں کہا بلکہ اس کے برقس کہا کہ میں نے پھینکنا تھا اس میں پیشاب تھا لیکن آگے جو بات چل گئے پھر ان کو بیان کرنا پڑا کیونکہ خدا نے کہا وَرَفَا نَا لَقَا ذِكْرَكْ ہم نے آپ کی شورت کی ہے کہ آپ کے پیشاب کی بھی شورت ہے اور تو چھوڑو آپ ایک بڑی ذات ہیں عظیم ذات ہیں ہم آپ کے پیشاب کی بھی شورت کریں گے کہ آپ چھوڑاتے ہیں آپ کا پیشاب بھی ایک شورت والا ہے آگا جی چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے بلکہ پھینکنے کے لیے آئے تھے ہم نے آپ کی شورت کر دی ہے اور شورت اس قدر کر دی ہے کہ ایسا سبب بنایں گے آپ تو آپ ہیں آپ کی پیشاب کی بھی شورت ہوگی تو غلط فہمی میں اس عورت کو ڈالا آپ کو پھر مجبوراً بیان کرنا پڑا مجبوراً کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز سے مجھے نقصان ہوگا کیونکہ پیشاب پینے سے نقصان ہوتا ہے کہ نقصان کی طرف نہ جائے میں اس کی تسلی کرنوں پھر آپ نے مجبوراً اس کو کہہ دیا کیا کہہ دیا اس نے آپ نے کہا ادھر میں نے پیشاب میں نے پھینکنا تھا یہ کیا اس نے کہا میں آئے مجھے تو نہیں پتا تھا یہ پیشاب ہے یہ مطلب میں نے پی تھی لیکن میں نے پانی سمجھیا کسمت تھی ایسی بھی کسمت ہوتی ہے میں نے اس کو پانی سمجھ کر پی لیا پھر آپ نے کہا لند تشتا کی بطن کی بادر یوں میں بطن آج کے بعد کہیں کسی طرح میں سے تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے ہمیشہ کیلئی تندرست رہے گی سبحانہ یہ سوچنے کی بات ہے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے تو جو الفاظ ہیں اس میں تمبیح ہے کہ کوئی کہتا ہے بشر ہمارے جیسے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایسا بشر کہاں سے لاؤ گے جس کے پیشاب میں بھی رحمت اور نور ایمان ہو یوں ہی کہتے ہو ہم سے بڑے اتت سے انداز سے جملے ہیں پھر کہو یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر کیا پیشاب شیفا تمہارا کیا پیشاب شیفا تمہارا اللہ نے کیسا وسیلہ بنایا کہ آپ کی شہرت ہم نے کر دی یہاں تک کہ شہرت آپ کی کر دی ایسے اسباب بنائے آپ کے پیشاب کی بھی شہرت کر دی تھوک کی بھی شہرت کر دی کنوان تھا میٹھا نہیں تھا اس میں تھوکا تو میٹھا ہو گیا ذلالِ حلاوت بن گیا بتاؤ تھوک سے جرامسی پہنٹ پہلتے ہیں ہر چیز کی شہرت کر دی وہ کنوان بھی تک موجود ہے مکہ کے رستے میں جس میں آپ نے پیس نہیں ہوں رنگی کی آواز یہ میں گھوم رہا تھا مرے ذیب میں میں اندر بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا پھر میں صورت صبر کر گیا میں کہے لوگ آتے ہیں بیچ میں سیدھے سادھے بھی ہیں الٹے پلٹے بھی ہیں ٹیلی جنس بھی ہیں ہودان کی ٹیلی جنس کو ٹھوڑے آقا کے مام میں آکے ٹیلی جنس کرتے ہوں کافروں کے مرنا ہے آپ کو پتہ میں شیر پڑتے ہیں پھر تجربہ کرو آج میں نے کہا آپ تحقیق کرو آپ کے پاس آمل موجود ہیں آلی موجود ہیں حسافدان موجود ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اُدھر ہی بند ہو جائیں گے کچھ اس کا کرو کچھ بتاؤ اس کے متعلق یہ جیسی باتیں کرتا ہے کسی باتیں ہم نے یہاں کی ہیں اس کو کچھ حکمت سے بیان کی ہے کہ جہاں آقا جی نہاں ہوں وہاں ٹیلی جنس کرنی چاہیے بہت بڑا جملہ ہے اور پھر آدمی آستے آستے سمجھتا ہے تربیت ہے بات کو یہاں رکھتے ہیں تم بھی خاموش رہا ہوں میں بھی خاموش رہا ہوں حمت ہوئی تو آگے چلوں گا نہیں تو ایک دوسرے کو آئی لو یوں کہ کہ آقا کی محبت میں تمہارا راستہ تمہارے پاس ہے ہمارا راستہ ہمارے پاس ہے سخی سے شون بھلا تردے جواب ہاں تو پھر سوچ کی بھولا نا میں سلام دعا کر کے میں چلتا ہوں میں نے وہ دل کی ہوا جو نکالنی تھی وہ میں نکالی کیا شفا اثر ہو رہا تھا یہ محبت والی آتے ہیں ان کو بھی سنواؤں میرا دل خوش ہو کیونکہ انسان جس سے مزاج ملا ہونا اپنی محبت دل کی بات اس سے کیا وہ بھی خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس لئے میں کہیں محبتی آتے ہیں اکثر محبتی ہیں تو ہم اپنے دل کو ٹھنڈا کریں ان کو بڑے خوشی ہوگی کہ کس قسم کا شیخ دنیا بھیجائے خدا تو میں نے جیسے سندھی کے دل تھدو تھی گیا تھدو تھی گیا تیتوں سجنہ ہورے کی منگا تیتوں سجنہ ہورے کی منگا تیتوں سجنہ ہورے کی منگا تے تو سجنا وانگ کتے دی وفا میں منگا وانگ کتے دی وفا میں منگا مارو پاوے سو سو جوتے مارو پاوے سو سو جوتے مارو پاوے سو سو جوتے تیرے آن پیرا تو بس چوما تیرے آن پیرا نو بس چوما تیرے آن پیرا نو بس چوما تیرے آن پیرا نو بس چوما پاوے سو سو جوتے مارو پاوے سو سو جوتے مارو پاوے سو سو جوتے تیرے آن پیرا نو بس چوما تیرے آن پیرا نو بس چوما تیرے آن پیرا نو بس چوما مانگ کو تے دے وفا میں منگا مانگ کو تے دے وفا میں منگا مارو پاوے سو سو جوتے اے ہور کی منگا تے تو سجنا مانگ کو تے دے وفا میں منگا مانگ کو تے دے وفا میں منگا مانگ کو تے دے وفا میں منگا مانگ کو تے دے وفا میں dernière سو سو جوتے مارو پاوے سو سو جوتے تیرے آن پیرا نوبس چممہ تیرے آفیرا نوبس چممہ تیرے آفیرا نوبس چممہ مانگ کو تے دے وفا میں منگا چھوٹے جانی سیاں تو میری چھوٹے جانی سیاں تو میری چھوٹے جانی سیاں تو میری رب تو بسے دعا میں منگا رب تو بسے دعا میں منگا رب تو بسے دعا میں منگاں وانگ کو تے دے وفا میں منگاں رحمت کرم تے تو اے سجنا رحمت کرم تے تو اے سجنا رحمت کرم تے تو اے سجنا منگن لگے میں کیوں سنگاں منگن لگے میں کیوں سنگاں منگن لگے میں کیوں سنگاں رحمت کرم تے تو اے سجنا رحمت کرم تے تویں سجنا رحمت کرمتے تویں سجنا منگن لگے میں کیوں سنگا منگن لگے میں کیوں سنگا منگن لگے وفا میں منگا ہوتے وانگ وفا میں منگا نفس دلتے لالے دیرے نفس نے دلتے لالے دیرے نفس نے دلتے لالے دیرے عدب سے کہو تین دفعہ عدب سے حیات النبی ہیں آقا جی مانتے ہونا یا وجہ اللہ یا وجہ نبی یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ نبی اللہم صلی اللہ علیہ سجدہ محمد تیرے نفس نے دلتے لالے دیرے تیری رحمت ولنے اکھاں آئے تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں آئے دلتے لالے دیرے نفس نے دلتے لالے دیرے نفس نے دلتے لالے دیرے تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں پاہ میں سو سو جوتے مارو پاہ میں سو سو جوتے مارو تیری رحمت ولنے اکھاں تیری رحمت ولنے اکھاں نمیلس چھو ماں تیری رحمت ولنے اکھاں 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 بس اے حسرت مرڑ تو پہلے تینوں وے کا مرڑ تو پہلے تینوں وے کا مرڑ تو پہلے تینوں وے کا مرڑ تو پہلے دلویچ جاگی بس اے حسرت دلویچ جاگی بس اے حسرت مرڑ تو پہلے تینوں وے کا مرڑ مرڑ تو پہلے تینوں وے کا مرڑ تو پہلے تینوں تکاں اور کی منگا تینوں سجناں اور کی منگا تینوں سجناں اور کی منگا تینوں سجناں مرڑ تو پہلے مرڑ تو پہلے سو سو جھتے تینوں پہلے 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 کسی بات کو سوٹتے نہیں یہ ان کے لئے کھلتی ہے بحث کرنا یا اندر ریلیں چلانے جو بات سمجھ میں نہ ہے واللہ ہو آلم کہ کسی علم کو کس نے عبور نہیں کیا ہے تو علمِ خدا علمِ رسول کو یہ عبور کر سکتا ہے تو واللہ ہو آلم کہہ کہ چپ ہو جائے مولیوں کی طرح شرطیں لگانی ڈنکے کی چوٹے فران کی چوٹے تکبر کے لفظ ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی واللہ ہو آلم چلے دی مارو پاوین سو سو جھوٹے مارو پاوین سو سو جھوٹے مارو پاوین سو سو جھوٹے تیرے آ پہران نو بس چھمہ تیرے آ پہران نو بس چھمہ یہ مزا اس کو زیادہ آئے گا جس نے محبت کا ذائقہ چکھا ہوگا جس نے چکھا ہی نہیں اس کو کیا پتا یہ آسان چیز ہے نا یہ نعمت نعمت عزمہ ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے اس کو کیا پتا ان چیزوں کا ان چیزوں میں تعریف خدا نے کی ہے نبی نے کی ہے محبت کی لیکن محبت حقیقی اللہ رسول کی ہے دوسری نہیں جہود کشی کر کے عورتوں کے پیچھے مرتے ہیں یا جو تاج بہل بناتے ہیں یہ والی نہیں غلط رنگ والی نہیں حقیقت والی وہ اللہ سیدہ محمد مجھے تو بڑا مزہ آیا آپ کو آیا یہ مزہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں جب نظر رحمت سے دیکھتے ہیں تو شہر میں بھی مزہ باتوں میں بھی مزہ دل میں بھی مزہ مزہ ڈالنے والے ہیں وہ کون ہیں پتا ہے زور سے بولوں ماشا رہا حیات النبی آقا جی مزہ پروگرام ہے محبت سے آپ اسے بھی لے ہیں اور یہ محبت دائم قائم رہے اور اس محبت میں آقا جی کی ہمیشہ نظر رحمت رہے ایسے آپ کی آل اولاد نہیں بھی رہے انشاءاللہ اور آپ کو محبت کا سلام کہتا ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم